جو دنیا کے علوم ہیں اس میں بھی پوری طرح حاوی نہیں ہیں ایکنومکس الگ سبجیکٹ ہے اور فیزکس الگ ہے کیمسٹری الگ ہے فیزیالوجی الگ ہے بیالوجی الگ ہے بوٹنی الگ ہے این آٹومی الگ ہے یہ کائنات کا بکھرا ہوا علم ہے جوئیالوجی الگ ہے یہ تو اس میں بھی ہم پورے نہیں اتر سکتے تو آسمان سے اتر ہوا کلام تنزیل من الرحمان الرحیم کتاب فصلت آیاتوہو تنزیل من من خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استواء لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت افصر وان تجھر بالقول فینہو یعلم سر و اخفا اللہ لا الہ الا ہو لہو الاسماء الحسنہ یہ آسمانی اتار ہوا کلام جس کو اللہ کرے اتار ہوا ہے وہ آ رہا ہے رحمان کا کلام رحیم کا کلام زمین کے بنانے والے کا کلام آسمان کے بنانے والے کا کلام زمین کو جس نے بچھایا آسمان کو جس نے اٹھایا رحمان جس کی صفت ہے اللہ جس کا نام ہے خوبصورت صفات کا جو مالک ہے زمین آسمان کا تنے تنہا جو بادشاہ ہے خسیہ چھپکے کھلکے جو کیا جائے اس پہ نظر ہے زور سے بولے احصہ بولے حتیٰ کہ دل میں بولے تو وہ بھی وہ سنتا ہے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی عبارات کو بھی وہ سن لیتا ہے سمجھ لیتا ہے یہ کلام اس ذات کا کلام ہے لیکن اس کو ملہ کی بات کر قرار دے کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہماری نسل کا بھی قصور نہیں میں جب سیونٹیز میں گورمنٹ کالی لاہور میں پڑھتا تھا تو ہمیں فلمیں دکھائی جاتی تھیں جس میں علماء کی تضحیق اور علم کی تضحیق مجھے آج بھی منظر وہ ایک منظر آج بھی یاد ہے کہ میسٹری روم میں ہمیں فلم دکھائی گئی تھی ذہنوں میں نقش کی گئی کرم ذمہ داروں کے بیٹے ہم نے سمجھا یہ جو کمی ہوتے ہیں لہار ترخان ایسے ہی مسجد کا امام ہوتا ہے اور زیاء الحق مرہوم تک جو ہماری فوج کا خطیب ہوتا تھا اس کو جمع دار کہا جاتا تھا جمع دار ایک پخانہ اٹھانے والا جمع دار اور ایک مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کی بات سنانے والا جمع دار یہ تو ہمیں اسٹیٹس ملا تھا انگریز کی چال سے پھر آگے ویسے ہی لوگ ہمیں مل گئے جو شکل سے تو مسلمان تھے عقیدے کے لحاظ سے بھی مسلمان تھے لیکن ان کی زندگی ساری کی ساری مغرب کی کالی چادر میں شپی ہوئی تھی اور مغرب کی بھیانک تحظیم میں وہ وہ ڈوبے ہوئے تھے وہ انہی جیسے درندے تھے اتنا فرق ہے کہ یہ مسلمان ہیں وہ کافر ہیں درندگی میں دونوں برابر تھے پھار کھانے میں دونوں برابر تھے جھپٹنے میں دونوں برابر تھے خون بہانے میں دونوں برابر تھے لہذا وہ خود بھی گمراہ ہوئے انہوں نے پوری نسل کو گمراہ کر کے رکھ دیا مجھے کبھی شعال آتا ہے ان چھے لاکھ کو یہ نسل کیا جواب دے گی جو پاکستان بننے میں زبہ ہو گئے یہ پاکستان اس لیے بننا تھا کہ سکولوں میں ناچ سکھایا جائے سکولوں میں بچیوں کو دانت سکھایا جائے اور انہیں موسیقی سکھائی جائے اور لڑکوں نسل کے ہاتھ میں گٹار آ جائیں اور وہ گانے بیانے میں عزت دیکھنے لگ جائیں تو ایک اللہ کو جواب دینا وہی بڑی مصیبت اللہ کے رسول کو جواب دینا وہی بڑی گھاٹی پاکستان کی نسل کو چھے لاکھ انسانوں کو بھی جواب دینا پڑے گا جو سرحد پار کرتے 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 وہ سکھوں کی کرپانوں کی نظر ہو گئے اور وہ آگ میں جل گئے ان کی راہ کھوڑ گئی وہ سترج میں بہ گئے راوی میں بہ گئے چنام میں بہ گئے ان کی لاشیں ان کو دفن کرنے والا کوئی نہ ملا ان کو کفن نہ ملا دریاؤں کی موجیں ان کا کفن بنی اور دریا کے نیچے پیندے دریا کی تہ ان کی قبریں بنی مشنیوں کے پیٹ سے قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے اور ہمارا گربان پکڑیں گے ارے ظلمو ہم نے تو ملک اس لیے نہیں جانے قربان کی تھی اس دیس کے لیے کہ تم ناش گانے کو تہذیب بنا لو اور ناش گانا اپنی ثقافت بنا لو پتنگیں اڑانا تم اپنی تہذیب بنا لو یہ دیس اس لیے اگر بنانا تھا کہ پتنگیں اڑانے تھے بسنتی منانی تھی تو یہ کس لیے ملک بنایا گیا تھا اور وہ چھے لاکھ کو یہ نسل کیا جواب دے گی یہ بسنت منانے والے اور چھتوں پر چڑھ کے گانے والے یہ اللہ کے سامنے تو مجرم ہیں اللہ کا رسول کے تو مجرم ہیں لیکن ان چھے لاکھ کے بھی یہ بڑے مجرم ہوں گے جب ایک طرف چھے لاکھ مددہ یا اللہ دیکھ میری بیٹی اس ملک پر قربان ہوئے میرے سامنے میری بیٹیوں کے عزتوں کو تار تار کر دیا گیا ہمارے جاننے والے ہیں وہ واپس آدمی دیکھا بائیس آدمی ان کے گھر کے زبا ہوئے پڑے تھے بائیس آدمی ایک گھر میں بائیس آدمی زبا ہوئے پڑے تھے اس کی زندگی بچ اللہ نے رکھی تھے وہ کہیں گیا ہوا تھا واپس آیا تو بائیس آدمی کوئی بیٹی ادھر پڑی باپ ادھر پڑا بھائی ادھر پڑا امہ ادھر پڑی چچا ادھر پڑا مامی ادھر پڑی تایا ادھر پڑا یوں یہ دیس بنایا گیا اس لیے نہیں بنایا گیا تھے یہ سب کچھ ہو جو ہو رہا ہے بھٹک گئے جس قوم کا علم غلط ہو جائے انہیں تباہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہمارا علم غلط ہو گیا تو میرے بھائیوں نیا سال شروع ہو رہا ہے آپ حران ہوں کہ یہ نیا سال کون سے ہو تو جنوری تھا اگرم آنکھیں میں نے کھلی دیکھیں نیا سال اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے من ندانم جنوری یو فروری ہمارا سال جنوری سے نہیں شروع ہوتا ہمارا سال دسمبر پہ ختم نہیں ہوتا ہمارا سال ذل حج پہ ختم ہوتا ہے یکم محرم سے شروع ہوتا ہے آج ہم پر چودہ سو تیس سال پورے ہو چکے ہیں ہمارے نبی کو ہم سے رخصت ہوئے اور چودہ سو چودہ سو چودہ سو سال شروع ہو چکا ہے اور اس کی بھی آج چودہ سو تاریخ ہو چکی ہے اور نئے سال کی ابتدا ہے بھائیوں میں نے پچھلے سال بھی بات کی تھی ایسے ہی محرم کے مہینے میں جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہو گیا تھا آج پھر میں اپنی بات دور آتا ہوں نیا سال ہے یہ محرم ہمیں ایک بڑے عظیم و شان واقعے کی یاد دلاتا ہے اور میں کل بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ کا بھی بزنی کیا حکمت ہے کہ واقعہ کربلا بھی محرم میں ہوا ایک سٹھ ہجری ایک سٹھ ہجری جمعہ کا دن اور دس محرم کو یہ سہرہ اس امت نے پہنا اور یہ عزت کا تاچ ان بہتر جان نصاروں کے سر پہ رکھا گیا جن کی ربوں سے نچڑا ہوا خون آج بھی اس چمن کی آبیاری کر رہا ہے وہ مر کے بھی نہیں مرے اور ان کے مارنے والے حکومتیں لے کر بھی مر گئے تو واقعہ کربلا بھی محرم میں ہوا پھر اس سے کے بعد بغداد پر حملہ ہوا حلاقو خان نے حملہ کیا فروری بارہ سو اٹھاون میں تو وہ بھی محرم کئی مہینہ تھا محرم میں چھے سو چھپن ہجری چھے سو چھپن ہجری بارہ سو اٹھاون عیسوی فروری یا جنوری کا مہینہ تھا اور محرم تھا محرم جب پھر سولہ لاکھ انسانوں نے شہادت کا صرف جوڑا پہنا اور اللہ کے دربار میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا صرف بغداد میں سولہ لاکھ آدمی زبا ہوئے کہ ماؤں کی چھاتیوں سے معصوم بچوں کو کھینچ کر ان کے سامنے ان کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا گیا کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیا گئے اور حلاقوں نے کہا کہ میں نے بغداد کو مٹا دیا ہے پھر یہ کبھی صفحہ ہستی پر نہیں اُبھرے گا بغداد تو باقی رہا تاتار مٹ گئے مغل مٹ گئے ان کی سلطنتیں مٹ گئیں ان کے نشان مٹ گئے حلاقوں کہاں مرا کس جگہ قبر بنی کوئی نہیں جانتا چنگیز کہاں مرا کس جگہ قبر بنی کوئی نہیں جانتا اور منگو خان اور اغدائی اور چغتائی اور تلوئی اور سبدائی یہ سارے چنگیز خان کے بیٹے جو جی اس کا بڑا بیٹا اغدائی اس کا چھوٹا بیٹا تلوئی اس سے چھوٹا پھر آگے سبدائی اس کا سب سے بڑا جرنیل کوئی نہیں جانتا کہاں مرے پھر آگے پھر اس کے اغدائی کا بیٹا کوئی اوق تھا جو خاکان بنا اس کا کسی کو نہیں پتا قبلائی خان منگو کا بیٹا تھا کہاں طلوئی کہاں گئے کوئی پتا نہیں منگو کہاں مرا حلاقوں کہاں مرا قبلائی کہاں مرا قبریں کہاں بنیں تاتار مٹ گئے مغل مٹ گئے بغداد پھر بھی باقی رہا اور آج کے حلاقوں نے بھی حملہ کیا تو وہ بھی مہینہ محرم بھئی عجیب بات ہے محرم جیس سے سال نو آتا ہے نا شکر ہے یہ لوگ اندس سال نو منانا یہ جو کہ ان کافروں کی ترتیب تھی تو وہ شرابیں پیتے ہیں اب یہ بھی ان کے غلام تو یہ بھی شرابیں پیتے ہیں وہ زنا کرتے ہیں یہ بھی زنا کرتے ہیں وہ ناشتے ہیں یہ بھی ناشتے ہیں وہ نیوئر نائٹ مناتے ہیں پائیو سٹار ہوتوں میں ہماری نسل بھی پائیو سٹار ہوتوں میں نیوئر نائٹ مناتی ہے اور وہ ناش گانے کی محفلیں سجاتے ہیں ہماری نسل بھی ناش گانے کی محفلیں سجاتی ہے وہ ننگے اور مست ہو کر سڑکوں پہ آتے ہیں یہ بھی ننگے اور مست ہو کر سڑکوں پہ آتے ہیں لیکن ہمارا جو سال منایا جاتا ہے ہمارا سال حسین کی شہادت سے منایا جاتا ہے ہمارے سال کے ابتدا ہوتی ہے اور حسین کی شہادت ہمارے زخم اور دل کے پھپولے پھر وہ کھول کے چلی جاتی ہے اور پھر وہ زخموں میں اثر نو خون رسنا شروع ہوتا ہے